اب اس میں نوٹ کر لیجئے میں نے جو چٹان کی بات کہی تھی نا کہ ادھر کی آنڈی آئے ادھر کی آنڈی آئے چٹان کو کچھ نہیں ہوتا اسی کے لیے قرآن میں لفظ ہے نفس مطمئن جمع ہوا مطمئن نفس ادھر کی آنڈی آئے ادھر کی آنڈی آئے کوئی پرواہ قرآن جو مثال دیتا ہے چٹان کے معنی ادھر کی ہوا آئے ادھر کی ہوا ہے چٹان نہیں ہلتی نفس مطمئن اب دیکھئے وہی سورت ہے سورہ فجر جس میں وہ دو آیتیں آئی ہیں جن کا میں حوالہ دے چکا ہوں فَأَمَّلْ إِنْسَانُ وَأَنْ وَسْتْ مَهِ این وَسْتْ مَهِ یہ دونوں آیتیں باقی سورت پوری چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہیں اس کے پہلی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں بعد والی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں درمیان میں یہ دو آیتیں بڑی ہیں فَأَمَّلْ إِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبِّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّهِ اَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّهِ اَحَانًا كَلَّا اسی کے آخیر میں آیا ہے یَا ایتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَأَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَأَدْخُلِي جَنَّتِي اَهْوَ نَفْسُ تو مطمئن رہا راضی بردائے رب رہا جو میرے رب کی مرضی ہے میں اتا راضی ہوں اور ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کل میت فی ایدی الغسال جیسے کہ میت ہوتی ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں وہ غسل دینے والا ہاتھ اٹھاتا تو میت تھا ہاتھ روک تو نہیں سکتی وہ اسے کروٹ بلاتا ہے نہلاتے ہوئے تو کروٹیں لیتا ہے تو جیسے وہ میت ہے نہلانے والے کے ہاتھوں میں ایسے ہی انسان مشیعتِ ایزدی کے ہاتھوں میں ہو جائے جو بھر رب کو مندور ہے اور انسان اس مقام تک پہنچ جائے جس کا کہ قرآنِ مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ذکر کیا گیا عَسَان تَقْرَحُ شَيِّن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسَان تُحِبُّ شَيِّن وَهُوَ شَرٌ لَكُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون دیکھو مسلمانوں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو حالانکہ اسی میں خیر ہو تم نہیں جانتے کیا چیز چلی آ رہی ہے اس کے پیچھے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی شئی سے محبت ہو اور وہ تمہارے لئے نقصان دے ہو عَسَان تَقْرَحُ شَيِّن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسَان تُحِبُّ شَيِّن وَهُوَ شَرٌ لَكُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اسی لیے جو دعا استخارہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ہمیں ایسے تلقین فرمائی جیسے کہ آپ نے ہمیں قرآن سکھایا اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ شے میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرا دل بھی کھون دے اور اگر تیرے علم میں یہ ہے چاہے مجھے کتنی پسند ہے یہ شے لیکن تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ میرے لیے خیر نہیں شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے یہ ہے اللہ کے حوالے تفویز الامر الاللہ افووض امر الاللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں یہ ہے ایمان کی کیفیت جو مطلوب ہے اور جو محجوبیت ہے وہ یہ ہے تکلیف سے کمر احمد ٹوٹ گئی مسیبت آ گئی بیٹھ گئے جھاک کی طرح اور اگر خوشی ہو گئی تو پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے وہ پھولے نہیں سما رہے اور ظاہر بات ہے یہ کردار جو ہوگا یہ دولت کو سمال سمال کر رکھے گا بخل کرے گا اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا اللہ دینا یبخلون و یامرون اور جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ پیٹھ بوڑ لے روگردانی کرے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالی غنی اور حمید ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے لئے خرچ کرو وہ تو خرچ کرو گے تو اپنے لئے کرو گے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے حمد کی جائے نہ کی جائے وہ ذات سکودہ صفح